اسلام علیکم ویڈیو میں ہم مینٹیننس الاؤنس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پوری سکالرشپ ملے گی ہے ٹوینٹی تھاؤزنڈ تو کافی سار سٹوڈنٹس نے اے آئی سٹی والوں کو یا پی ایم ٹرپل ایس آئی ٹی سیل والوں کو جو ہے گریوینس اور میل بھی کرتے تھے کال بھی کرتے تھے مینٹیننس الاؤنس کے ریلیٹڈ تو کل شام کو اے آئی سٹی نے اے آفیشل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دی ہے پورٹل پہ جو ہے اپلوڈ کر دی ہے یہ نوٹیفیکیشن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ اگر آپ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں تو یہاں پر اے آئی سٹی کی کوئی آفیشل سٹمپ اس پہ نہیں لگی ہے تو باقی جتنے بھی نوٹیفیکیشن آتی تھے اس میں اے آئی سٹی کی طرف سے جو سٹنپ ہے وہ لگی ہوتی تھی تو یہ نوٹفیکیشن جو ہے اس کو آپ فیک نہ سمجھیں یہ فیک نہیں ہے یہ ریال ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں گا اس افیشل ویب سائٹ کی وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ افیشل ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پر یہ جو ہے ایویلیابل ہے یہ فیک نہیں ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ڈسکرپشن میں ہمارے ویڈس اپ گروپ کی لنک ہے وہاں سے جا کر آپ ہمارے ویڈس اپ گروپ میں بھی جوئن ہو جائے تاکہ پی امٹرپل ایس کے بارے میں جو بھی انفرمیشن آ جائے تو وہاں سے جا کر سب سے پہلے آپ کو وہاں سے دی جائے گی یا آپ کا جو بھی کنفیوزن ہو پی امٹرپل ایس کے ریلیٹ ہے تو آپ ہمیں وہاں سے جا کر پوچھ سکتے ہیں چلیے اب ہم اس تھوڑے نوٹیفکیشن کو ریویو کرتے ہیں کہ ایکچوال اس میں لکھا کیا ہے دیکھیں فرسٹ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں فول مینٹیننس آلاؤنس is for all پی امٹرپل ایس سٹوڈنس for the academic session 2019-20 is released although lockdown started in march 2020 اس میں کہتے ہیں کہ فولی مینٹیننس آلاؤنس جو ہے ایک لاکی وہ پی امٹرپل ایس والے سٹوڈنس جو 1920 بیج کے تھے ان کو ریلیز کر دی گئی تھی اس کے بعد جو ہے مارش 2020 میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ سٹاٹ ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں مینٹیننس آلاؤنس for the odd and even semesters for the academic session 2021 is under process جو مینٹیننس آلاؤنس ہے 2020-21 بیج والی سٹوڈنس کے لیے last year کے بیج کے جو سٹوڈنٹ تھے وہ انڈر پروسیس ہے اور اس کو جو ہے بیج وائز ریلیز کر دی جائے گی انسٹرکشن جو منسٹری آف ایڈوکیشن کی تھی ان کو فالو کر کے جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے گی سب کی جتنی بھی جو ہے سکالرچپ ہوگی وہ سب کی ریلیز کر دی جائے گی اس کے بعد دھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے even in academic session 2021 last year کا session جو تھا ریس 20,000 per semester is already released in most cases 20,000 جو تھے وہ already release کر دی گئی تھے کافی سارے students کو installments are being released batch wise immediately on completion of verification of the cases based on the certification of principle of the college concern جیسے پچھلی notification میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20,000 جو ہے وہ سب کو release کر دی گئی ہے اور باقی جو جن کو ابھی تک release نہیں کر دی گئی مطلب دوسرے سیم کے جو last year کے student تھے یا next سیم کا جو ہے ان کو جو ہے batch wise verification ہو جائے گی جن کی continuation certificate اور result وغیرہ جو ہے اس کی verification ہونے کے بعد جو ہے ان کو وہ بھی release کر دی جائے گی اس کے بعد جو main important pointers جو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ لیجی تو میں اب 4th point کو تھوڑا سا یہاں پر اس میں کر لیتا ہوں as far as monthly installment of 10,000 maintenance expenses are concerned it shall be given to only those who physically live it in the hostel in the location of the college and not to those who live it in the J&K in Ladakh دیکھیں اس سے پہلے جو AICT کی طرف سے notification آگئی تھی اس میں clearly لکھا گیا تھا کہ چاہے student online classes لے رہا ہو یا offline classes لے رہا ہو چاہے وہ گھر میں تھا یا college میں تھا اس کو پورے کے پورے one leg جو ہے وہ سب کو مل جائیں گے لیکن آج جو ہے AICT والوں نے اس کا جو مطلب change کر دیا آج کہہ رہے ہیں کہ صرف 10,000 monthly installments انہی students کو ملے گی جو فزیکلی college میں رہ رہے تھے یا hostel میں جو رہ رہے تھے جو student گھر میں تھے یا online classes لے رہے تھے ان کو جو ہے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے صرف جو 20,000 تھے وہ ہی ان کو ملیں گے جو 10,000 per month تھے وہ شاید وہ ان کو جو ہے نہیں ملنے والے ہیں اب یہ کلیر ہو گئے کہ جو suspended scholarship ہے وہ انہی کو ملے گی جو جو college میں تھے جو college میں نہیں تھے ان کو نہیں ملنے والا کچھ بھی ان کو صرف 20,000 ملیں گے جو ان کو online classes books وغیرہ کا خرچہ تھا all students are horribly instructed not to send unnecessary mails تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ تمام students کو ملد انفارم کر دیا جاتا کہ وہ mails جو ہے یا چاہے پی ایم ٹرپل ایس کو یا آئی ٹی سیل والوں کو اس کے related نہ بیجیں کہ یہ جو ہے انسٹالمنٹ سے وہ جلدی جو ہے ریلیز کر دی جائے گی تو یہ notification تھی جو میں نے آپ کے ساتھ share کر دی اب overall اس میں یہ ہی لکھا گیا ہے کہ جو 20,000 ہے وہ ان students کو ملے گی جو online پڑھ رہے تھے اور one lakh جو ہے وہ ان students کو ملے گی جو offline colleges میں تھے تو i hope جو ڈاؤٹرز آپ کو maintenance کے related ہے وہ clear ہو گئے اگر سٹل آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں comment کر کے بتا دیجئے یا description میں group میں join ہو کر آپ ہمیں personally بھی پوچھ سکتے